حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کہت پڑا لوگ اور جانور مرنے لگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عجیب واقعہ بسن لیجئے آپ کے دور خلافت میں سن اٹھارہ ہجری میں پورے جزیرہ عرب میں بہت سخت کہت پڑا جس کی وجہ سے لوگ مرنے لگے حتیٰ کہ جانوروں کے جسم میں کون تک خوشک ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ مصر میں اناج و غلہ کی پیداوار بہت خوب ہو رہی ہے آپ نے وہاں کے گورنر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ یہاں اجاز میں اللہ کی کمی ہے اور مصر میں اس کی پرادانی ہے اس لئے تم یہاں والوں کے لئے غلہ روانہ کرتے ہیں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں لکھا کہ آپ مطمئن رہے میں اونٹوں میں لدوا کر اتنا غلہ بیجوں گا کہ اگر پہلا اونٹ مدینے میں ہوگا تو آخری اونٹ مصر میں ہوگا عرض یہ کہ غلہ آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تقسیم کر دینے کا حکم فرمایا اور لوگ آ کر غلہ دے جا رہے تھے ایک صحابی عضرت بلال بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگل میں رہتے تھے انہوں نے جب اللہ کے بارے میں سنا تو چاہا کہ وہ بھی آ کر غلہ لے جائے ان کے پاس ایک بکری تھی اس کو زبا کیا کہ کچھ کابی کر چلے مگر اس بکری میں خون کا ایک کترہ نہ نکلا یہ دیکھ کر وہ صحابی رو پڑے اور اسی حالت میں ان کو نین آگئی اور سو گئے خواب میں دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور پرمایا حیات کی خوشخبری سنو عمر کے پاس جا کر میرا سلام کہو اور ان سے کہو کہ میں نے تم سے ایک عہد لیا تھا اور تم وعدہ کے پورا کرنے میں سخت اور پکے ہو پس اکل سے کام لو اکل سے کام لو حضرت بلال بن حضرت رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر پاروک رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر حاضر ہوئے اور ان کے خادم سے پرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاسد کے لئے اجازت لو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر خود باہر تشریف لائے انہوں نے ساری بات آپ کو بتائی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گبرا گئے اور باہر نکل کر لوگوں کو جمع کیا اور ممبر پر کڑے ہوئے اور پرمایا کہ میں تم کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا میرے طرز عمل میں آپ حضرات کوئی بات گری اور مکر دیکھتے ہیں لوگوں نے کہا کہ نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صورتحال بیان کی تو بعض صحابہ نے کہا کہ آپ کی غلطی یہ ہے کہ آپ نے کہت سالی کے اس موقع پر اللہ سے مانگنے کی بجائے اپنے گورنر سے غلہ طلب کیا اور اللہ سے استحقاء نہیں کیا یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آئی اور اس پر آپ کو تنبیح کی گئی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پرمایا کہ ہاں یہی بات ہے پھر آپ نے نماز استحقاء پڑی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا پرمائی اتنے میں لوگوں نے دیکھا کہ بادل من لا رہا ہے پھر بارش ہونے لگی اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اللہ ہی کی طرف ہر معاملہ میں رجوع کرنا چاہئے کیونکہ اللہ ہی حاجت روا و مشکل کشا ہے کوئی نبی و ولی کوئی پکیر کوئی مولوی و عالم کوئی شیخ و صوفی نہ کسی کی بگڑی بنا سکتا ہے نہ کسی کی حاجت روای کر سکتا ہے اور نہ دستگیری کر سکتا ہے